موسیقی میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے لیے دو بری خبریں آئیں ایک بری خبر تو یہ تھی کہ پاکستان فٹیف کی گری لس سے نکل گیا اور دوسری بری خبر انہیں یہ ملی کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نا اہل قرار دے دیا اب یہ بہت اہم کیس تھا کہ ایک شخص جو انتہائی ذمہ دار عوضے پر فائز تھا مملکت کے ریاست کے اس نے توشہ خانے سے تقریباً چودہ کروڑ کی مالیت کا سمان صرف چار کروڑ میں خریدا اور اس کے بعد اسے فروخت کر کے پیسے جیب میں رکھ لیے یہ انتہائی شرم کا مقام ہے کہ وہ اپنے گوشواروں میں وہ آمدنی کو بالکل ظاہر نہیں کر سکا کہ جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف یہ فیصلہ کیا اس فیصلے کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جانب جانا چاہیے کہ جب میاں نواز شریف کو محض اس بنیاد پر تاہیات ناہل قرار دیا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی جو وہ لے سکتے تھے اور سپریم کورٹ نے اسے ریسیویبل قرار دے کر اور گوشواروں میں اسے ظاہر نہ کرنے پر تین دفعہ کے وزیر اعظم کو تاہیات ناہل کر دیا اس فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ کے یہ کیس عمران خان صاحب کے خلاف تو بہت مضبوط تھا جس میں انہوں نے اساس سے وہاں سے توشہ خانہ سے لیے اور اسے فروخت کیے اور اس کے بعد اس آمدنی کو اپنے گوشواروں میں کہیں بھی نہیں دکھایا میں سمجھتا ہوں کہ اس پر الیکشن کمیشن کو مزید فوجداری کاروائی کرنی چاہیے اور کرمنل پروسیڈنگ کے ذریعے سے اخدامات کو آگے بڑھاتے ہوئے عدالتوں میں جانا چاہیے اور عدالت میں اس کی سزا تین سال قید کی ہے تو یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ریاستی امور میں اس غیر ذمہ دارانہ رویے کے نتیجے میں ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے اور ساری دنیا میں ہمارا مزا خوڑایا جاتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اس قدر غیر ذمہ دار اور اپنے رویے کے اعتبار سے ایک ایسا شخص ہے جس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ کوئی شخص چاہے کتنا ہی پاپولر کیوں نہ ہو وہ قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا موسیقی 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 موسیقی